بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ جمعہ کشمیر میں اسمیل اندکابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سکینہ یتو نے آج کاغذات نامزدگی داخل کی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ سکینہ یتو کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی موجود تھے دمحال ہانجی پورا کلگام سیٹ سے سکینہ یتو اسمیل اندکابات لڑنے جاری ہے اور یہ تصویری بھی آپ کے سامنے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ سکینہ یتو کے ساتھ ہے اور پرچائے نامزدگی داخل کرنے کے حوالے سے وہ جارے ہیں اور آج دمحال ہانجی پورا سیٹ سے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سکینہ یتو پرچائے نامزدگی داخل کریں گے ہم ان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے تمام امیدوار جو اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے سمبل پر الیکشن لڑیں گے کامیابی کی امید رکھتے ہیں ہم نے اپنا مچھور لوگوں کے سامنے رکھا ہے شاید ہمارے طرف سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے بہتر منشور اس سے بہتر پروگرام اس سے بہتر اگلے پانچ سال کا ایجنڈا اور کوئی پارٹی جمہو کشمیر کے لیے پیش نہیں کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام جب اپنے پانچ سال کے حکومت کا فیصلہ کرے گی تو نیشنل کانفرنس کو یہاں لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک موقع حاصل ہوگا سر کل الائنس کی بات ہو رہی تھی تو کیا کنسنسس بیلٹ اپ ہو گیا ہے کافی حد تک کافی حد تک کنسنسس چلیے عمر عبداللہ کو آپ سن رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کافی حد تک کانسنس